پھر ترزدے شام کو حافظ پٹیل صاحب کا ساتھ نیوز آئے تبلیغی جماعت کی امیر مرکز پر حافظ محمد احمد پٹیل صاحب اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے اور جمعیرات کی شام مغرب عشاء کے بیچ میں مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد حافظ صاحب تھوڑے دیر کے لیے ہے وہ لیٹے بستر پر تو تقریباً بیس میرٹ تک وہ سانس بہت ہیوی رہا اور اس کے بعد ایک دم ہی تقال کر گئے مغرب کی نماز پڑھ کر کوئی ایک بھی نماز زندگی کی چھوٹی نہیں حتیٰ کہ مرنے سے پہلے جو لاش نماز تھی وہ بھی پڑھ کر انتقال ہو کیونکہ ہر وقت نماز کے شوقین نماز کے پابند نماز کا احتمام نماز کی فکر تو اللہ پاک پھر وہ وہاں بھی نماز کا خیال رکھواتے ہیں تو حافظ صاحب تو ماشاءاللہ معمر بھی نائنٹی سے اوپر عمر تھی نائنٹین ٹوینٹی سکس میں ان کی ولادنس ہے یکم جنوری نائنٹین ٹوینٹی سکس میں اور ابھی یہ سیکنڈ آف فروری نہیں ٹوینٹی سیکنڈ فروری ٹوینٹی سیکنڈ ہی تھی نا ٹوینٹی سیکنڈ میں خیال میں تو ابھی وہ اللہ کو پیاری دی تو یہ پوری زندگی تبلیغ میں نکال لی پیدا ہوئی ہندوستان میں مانک پورٹکولی میں حفظ وہاں پڑھ کیا پھر پاکستان کے شروع میں اس وقت اور کراچی میں رہتے تھے پھر وہاں سے نائنٹین فیفٹی سکس میں انگلند ہے اور نائنٹین فیفٹی سکس میں تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک ووکنگ میں ایک مسجد تھی جو شاہ جہان نے بنائی تھی اس کی عادت اور کوئی مسجد نہیں تھی تو یہ آئے تھے ننیتن اور اس وقت ننیتن جو ہے وہ انگلند آنے والوں کا حرب تھا جو بھی آتا وہاں جمع ہوتا پھر وہاں کچھ سٹیل کی فیکٹوری تھی وہاں سب کام کرتے وہ گھر لے کر اس میں رہتے تو حفظ آپ نے سب کو کہا بھی جمعہ کی نماز نہیں ہے تو جمعہ کے لئے کچھ بنوبست کیا خود جو ہے وہ کام پر سے جمعہ پڑھ کرنے کے لئے جانے لگے پھر دوسرے ساتھ یہ فورمن سے کہا فورمن نے پہلے تو ہیوں کر کے چھٹی مشکل سے دی پھر حفظ آپ نے دوسروں کی تشکیل کی تم بھی چلو تو پندر دس پندر آدمی ان کے ساتھ کو بھی جمعہ کی چھٹی لے کے جانے لگے فورمن نے کہا کہ تو نے میرے سب ورکروں کو خراب کیا سیکھ دے دیئے حفظ آپ کو حفظ آپ نے کہا کہ کوئی نہیں تو ساکھ کیا دیتا ہے میں تو تکو سیکھ دیتا ہوں اللہ کھلانے والا ہے اللہ کھلائے گا حفظ آپ نے چھوٹ دیا پھر وہاں پر حفظ آپ محنت کرنے لگے اور وہاں گھر میں نماز پڑھتی تھی جمعہ کی تو کاؤنسل والوں کو پتہ چل گیا تو کاؤنسل والوں نے کھا گیا نماز نہیں پڑھ سکتی ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے تو گھر میں پڑھنا پڑھے گا تو آگے بات بڑھتی بڑھتی ہاؤس آف لارڈز میں رہی ہاؤس آف لارڈز میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نہیں ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں ان کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے پڑھنے تو کوئی نہیں گھر میں پڑھنے تو تو انہوں نے لوکل کاؤنسل کو اور رول کر دیا نماز شروع ہوگی اس کے بعد سب پوری جگہ اور جگہ پر بھی گھروں میں نماز شروع ہوگی پھر ہاؤس آف وہاں جمعہ پڑھاتے تھے کچھ مدد تک تو گھر میں جب بند کر دیا تھا تو یہ لوگ باہر جا کر پڑھت میں نماز پڑھ دیتے جمعہ لیکن جمعہ ہاؤس آف پڑھاتے تھے پھر ایک اور ساتھی آئے پڑھانے جاتے تھے اس وقت لیسٹر میں ایک بھی مسجد نہیں تھی ایک بھی مسجد نہیں تھوڑے بہت مسلمان تھے تو آپ سب وہاں کہیں جا کے سب کو اکھٹا کر کے جمعہ پڑھاتے تھے پھر یہاں ننیدن میں ہی تھے تو جیوزبری کے کچھ لوگ انہوں نے کوئی جگہ آ رکھی انہوں نے کہا تراویی کا مندبس کرنا ہے کوئی امام بھی جونڈنا ہے تو معلوم ہوا کہ وہاں ننیدن میں کوئی حافظ صاحب ہیں تو یہ لوگ سفر کر کے ننیدن گئی اور حافظ صاحب کو وہاں سے کوئی کسی طرح تشکیل کر کے لے آئے کہ آپ یہاں آ جاؤ تو حافظ صاحب پھر جیوزبر جا گئے تو یہاں تراویی پڑھائی حافظ حیوز تو بہت اچھا یاد تھا حافظ صاحب کو اور پھر یہاں امامت بھی شروع کر دی تو سیویل گروب میں ایک چوٹا سا گھر تھا تو وہاں پر حافظ صاحب جو ہیں اس وقت تو سردی بھی بہت پڑھتی تھی بھرف بھی گرتی تھی تو سردی میں بھرف میں ویلنگٹن بھوٹ پہن کر لوگوں کو گھر میں جا کر نوک کرتے گش کرتے نماز پڑھنے کے لئے بلا کر لائے کہ چلو میرے ساتھ نماز پڑھ لوں چلو آجاؤں فجر گلی لوگوں کے گھروں پر جا کر نوک کرتے کہ چلو نماز پڑھ لوں آپ صاحب نے یہاں جوزبر 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 شروع کیا صبح میں صبح میں چار بجے ساڑھے چار بجے پانچ بجے بچوں کو تو پانچ سے ساڑھے پانچ پانچ سے ساڑھے چھے تک ہیوست کراس والوں کو اور ساڑھے چھے سے پھر آٹھ ہو جہ تک نازرہ والوں کو پڑھا تھے اب صاحب خود پڑھا تھے شام کو مدرسہ نے مختب نہیں تھا اس وقت صبح میں تھا ہوتا تھا اور یہ حافظہ جو ہیں مختب ان کی تعلیم سے آٹھ بجے فارغ ہو کر بچوں کو چھوٹی کر کے گش کرنے کے لیے چاہتے تھے تشکیل کے لیے لوگوں میں تو اس طرح سے تبلیغ کی محنت حافظہ نے شروع کی گھر گھر جا کر محنت کرتے ہیں نوک کرتے ہیں سب کو بلاتے ہیں حافظہ نے وہاں ننیدن میں کوئی ایک حافظ کا حفظ تو شروع کر دیا تھا پھر یہاں اکر بھی حفظ کرا شروع کیا تو یہاں پر ایک لڑکے نے پورا کمپلیٹ کر دیا تو آپ صاحب کہتے تھے کہ انگلین کی سرزمین پر پہلا حافظ میں نے بنایا حافظ پٹیٹ نے اللہ تو ماشاءاللہ اچھی محنت کی حافظہ نے پھر جو ہے یہ تبلیغ کا کام فارمل جو سٹارٹ ہوا وہ تقریبا 1966-67 سے تو باقائدہ فرمالیٹی سے جماعتوں نے گشت میں نکلنا شروع کیا اور حافظہ جو ہیں وہ اس سے پہلے حج میں گئے تو وہاں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کھاندلوی رمپلالی سے ملاقات ہوئے تھے حضرت جی نے وہاں بہت دعائیں دیں حافظہ صاحب کو اور فرمایا کہ تم جاؤ محنت کرو اور لندن اور پیریس کو مکہ اور مدینہ کی طرح بناو یہاں کا ماحول وہاں ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ پھر حافظہ صاحب نے محنت شروع کر دی اور تبلیغی کام جو ہے بہت زور چھوٹ سے ہونے لگا اس میں اجتماع ہوا تو ہمارے بولٹن میں ذکریہ وزید 1968 میں خرید ہی گئی تھی اس وقت نورت کے نورت ویسٹ کی سب سے پہلی وزید ہی تھی جو پرانا چرچ ہے نبی تو اس میں ہمارے حضرت مولانا عیسو مدالہ صاحب امام تھی تو حضرت جو ہے وہاں پر اجتماع ہوا 1968 میں پھر 1969 میں دوسرا اجتماع ہوا کونٹری میں پھر 1972 میں تیسرا اجتماع ہوا جوزبری میں تو اس میں باہر سے بھی اکابیت آئے تھے تو اس طرح اور 68 میں حضرت یہاں امام بنے ہیں تو اس کے بعد ہمارے حضرت بھی جماعت میں گئے بائی روڈ یورپ اور یورپ سے ایران ہوتے ہوئے ہندوستان تبلیغی مرکز راستے میں ایران میں ان کی وہن کا ایکسیڈنٹ ہو اس ایکسیڈنٹ میں دو جماعت کے ساتھی شہید ہو گئے ان میں ایک اسحاب بھائی مرکز پر ان کے بھائی یہ بھی پہلے ننی دن میں رہتے تھے تو انجہ بھائی بھی اس میں شہید ہوئے اور ہمارے حضرت کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وغیرہ جب اوزر سے تار کیا تیلیگرام حضرت شیخ کو سارانپور تو حضرت شیخ فکر میں پڑ گئے اور حضرت شیخ رامت اللہ نے ایران ایمبسی کو کہ ریولیوشن جو نہیں ہوا تھے سارانپور ہوا تو انہوں نے بڑی خدمت کی بہت ان کا علاج وغیرہ کے لئے مہن مہنت کی پھر یہ لوگ دوسری گاڑی واری لے کر کسی درہ سے اندوستان پہنچے تو حضرت شیخ کے پاس تبلی دلی مرکز سے پھر وہاں گئے جیسا بیٹی جوینڈیج منڈا ہوا تھا حضرت شیخ تو بہت فکر میں تھی تو حضرت شیخ نے پڑھ کر دم کیا درد وغیرہ سب چلا گیا حضرت شیخ کی کرامت جائی ہوئی اور ہماری حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ درد کبھی نہیں ہوا ختم ہو گئے ابھی چند سال پہلے درد نہیں ہوتا شیخ نے دم کر دیا رہا اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا کہ نہیں آپ کرا لو ابھی آپ کچھ آپ کرا لوگے تو ابھی آپ شہر ٹھیک ہے ہی ہو جائے گا بعد میں کرانے جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے ایک میٹل کی پلیٹ ڈال دی تو حضرت کو یہ میٹل کی پلیٹ ڈالی رہے تو یہ حضرت اس وقت جو ہیں حضرت اس وقت کا قصہ تو جماعت ماشاءاللہ فارمل سٹارٹ ہو گئی جماعت آپ پر نقل و حرکت حافظ پٹیر صاحب خود سکسٹی نائن میں جماعت میں گئے سعود افریقہ چار مہینے کی اور اس مولی سعید مولی عبداللہ عبدالرحمن عبداللہ عبدالرحمن یہ دو نو ٹوینز تھے تو حافظ بسوخ جماعت میں تھے خیر جماعت پوری کر یہاں پر آئے بچے تھے پھر حافظ نے ہندوستان جا کر دوسری شادی کی خالہ کو لے آئے تو انہوں نے پھر ان بچوں کی پروریش تدبیر اور دوسری خالہ سے آپ صاحب کے دو بچے مونی یوسف اور فاطمہ حافظ فاطمہ حافظ ہیں میرے والی سب کے پاس حفظ کیا ہے اس وقت بچے ہیں حفظ کرتی تھی تو انہوں نے بھی اس وقت حفظ کیا تھا وہ حافظ کلاس میں لڑکے ہوتے تھے دو چال لکی ہوتی تھیں وہ ایک طرح بیٹھ کے اپنا بڑھتی رہتی تھی اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہماری شیفیل کی ایمپی ہیں سعیدہ والسی یا سلجوزبری کی ہیں حافظ ہیں ملے والی صاحب کے پاس حفظ کیا ہے یہ ان کے والد جو ہیں اور ان کی والدہ صبح 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 فجر کے بعد سعیدہ وارش حافظہ ہے حافظ صاحب کی بیٹی فاطمہ جو بھی حافظہ ہے تو بچے بھی سب حافظ حافظ عبد الرشید نے اور جگہ کیا ہوگا لیکن اور بچے مولانا سعید مولانا عبداللہ مولانا عبدالرحمن مولانا یوسف ان سب نے میرے والد صبح سے عبد کیا تو ماشاءاللہ اس میں ایک گھر تھا پھر دوسرا مکان خریدا بیٹ میں سے دیوار توڑ دی پھر تیسرا مکان خریدا دیوار توڑ دی تین مکان کی ایک مسجد بن گئی تھی زکریہ مسجد نام تھا اور مولانا حافظ حافظ جو ہیں پھر 1972 میں میرے والد صاحب ننی جن آئی ہو رہی قیرات سنی تو اچھی لگی کہا تم مالی صاحب ننی ننی نیوزبری آجاؤ تو یہاں تین امام ہو گئے حافظ مولانا یاخب قاوی ویلی ویلی خطابت اور امامت فرائی سنبھال دیوی فرس کلاس سنبھال لے صبح میں نظام بنائی صبح میں دھئی گھنڈے پڑاتے شام کو ڈائی گھنڈے پانچ دیوی سنبھال 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 پانچ سے سارے ساتھ صبح اور پانچ سے سارے ساتھ شام تو الحمدلللہ اس طرح سے خدمت ہم بھی سیونٹی فائی میں ہم یہاں آئے انگلیٹ تو دویوزبری میں ہم پڑے ہوئے اور ہم جو ہیں حافظ پٹیل ہوتا تو حافظ کو بٹھا دی ہم جو چھوٹے تھے مستی کرتے رہ دے حافظ بولا دے تو یاسین سنا کے پھر بستی کرنا شروع کر دی تو برحمد اللہ سمجھ ہے کہ حافظ سے تھوڑے بہت پڑھنے کا طرح مموز کا شرف ہم کو بھی حاصل ہے اب تبلیغی کام بہت تیزی سے پھر بڑھا گئی سیونٹی فائیف سیونٹی ایٹ میں پھر یہ نیا مرکز خرید آگیا جو تیوز بڑی میں ساؤت سرید میں پوری زمین لے پھر وہاں بنا مدر اور ماشاءاللہ امت تو مرکز ہے جو کام کرنے والے اکثر ہوا انجینیر بھی ہم جاتے تھی دیکھتے کبھی درواز کھلے ہوتے تو اندر گھوٹتے تھی اوپر نہیں تھی پھر اسطماع ہوا وہاں سیونٹی ایٹ میں بہت بڑا اسطماع حضر مولانا انام صاحب حضر مولانا عمر پالان پوری صاحب بھی سب لوگ آئے ہوئے تھے سامنے فکبول فیل تھی اس کے بہت بہت خیمہ لگا تھا اے پبلک اللہ جہاں تک نظر ایسا اجتماع شاید نہیں دیکھا گیا تو ما شاء اللہ کافی اس سے جماعتیں بہت نکلیں کافی فائدہ ہوا حافظ ما شاء اللہ اللہ کے رستے میں ہر وقت رہتے تھے پہلی اہلی جا کا انتقال ہوا اس چند سال پہلے بیٹے مولی عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت بیدلہ کے رستے بھی مولی عبداللہ کو کچھ کمپلکیشنز تھے اتنی فیلئر وغیرہ پھر اس وقت سوائن فلو میں پکڑ لیا اور سوائن فلو میں اگدم سے وہ تھے تو بیمار پھر سوائن فلو بہت صوفی طبیعت تھے ماشاءاللہ نیک طبیعت تھے وہ اندوستان میں تھے ایک دفعہ شیخ یوند صاحب کو ملنے کے لئے شیخ کو کہنا لگے حضرت مل لے دعا کریں شیخ یوند صاحب نے فرمایا مجھے کیا دعا کرتا تیرے باپ سے کرانی وہ مستجاب دعوات ہے حافظ صاحب تو واقعی دعا کا بہت ہیتھ بہت ہیتھ رات کو اٹھتے تھے تحجد پڑھتے تھے اور تحجد سے فارغ ہو کر پھر دعا کرتے تھے اور نام لے دعا کرتے جو حافظ صاحب کا محسن ہو یا جو بڑے ہوں علماء ہوں مشایخ ہوں سب کا ایک ایک کا نام لے دعا کرتے تھے وہ انسالی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات تھی خوبی تھی اور حافظ صاحب کا حافظہ بڑا اچھا تھا وہ نام یاد بہت رکھتے تھے جہاں جاتے آپ بولٹن میں بھی آتے سب کو نام لے لے کر بلاتے جوان بچوں کو بھی نام جماعت میں آنا جانا ہو تو درائیور جو اس کو کہتے رائٹ لائف سرائیٹ پھنا جائے راستے بہت یاد جائیتے تھے بہت بچارے انگدے انگدے بولتے تھی کہ یہ راستہ یوں جاؤ یوں جاؤ جاتے تھی تو یہ اللہ فاق نے حفظ بھی دیا حفظ کی بڑھ قرآن مہمول اور مولانا نئی امتیاز صاحب نے سنایا کہ اپنے عصر بعد سے لے کر عشاء تک ذکر میں رہتے تھی یعنی کوئی پروگرام وہ تو بات اور ہے ورنہ عام حالات میں عصر سے عشاء تک ذکر اور بارہ تصویر ذکر بہت پابندی سے کرتے تھی حفظ حلی صاحب کے بھائی عثمان نے کل مجھے کہا کہ میں رمضان میں حفظ صاحب کے ساتھ کبھی کبھی احتکاف میں اخیر شرح میں تائین گزارا ہے تو صبح کو تحجد بعد بارہ تصمی کا ذکر بہت پابندی سے کرتے تھے اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب سے پیعت تھے اور حضرت حضرت جی سے تو سوخت ہوا تھا پھر حضرت جی کا انٹین سکسٹی فائیو میں انتقال ہو گیا ابھی ہمارے حضرت نے چند سال پہلے حفظ صاحب خلاف دی تھی اور حضرت مولانا طلحان صاحب پیج صاحب نے بھی خلاف دی تھی تو یہ تصوف کی لائن سے بھی محن کرتے تھے ذکر فکر تصویح وغیرہ کی پابندی اور سمجھ یہ تبلیغ تو حفظ کی رگ رگ میں پیوس تھی اور باہر زیادہ رہتے تھے ملک میں کم رہتے تھے اسفار بہت ہوتے تھے جہاں جاتے تھے ماشاءاللہ بہت لوگ حفظ کی ادگیت جمع ہو جاتے اور سیدھی سادھی سمپل لیکن بہت زور سے قوت سے بولتے تھے وہ جو روحانی قوت یعنی وہ بلواتی تھے اور حفظ تھے لیکن آگر بھی سمجھتے تھے اور قرآنی آیت برجستہ پڑھتے تھے وہ علماء کے اندر بیان فرما رہے ہیں تو اس میں کہنے لگے کہ علماء کو چاہیے کہ اپنے علم پر عمل بھی کریں محنت بھی کریں اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اگر آپ یہ محنت کریں گے تو کیا ہوگا اللہ آپ کو قوم کی رہبری نصیف فرمائیں گے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام متقین امام کہ ہم کو متقین کے لئے امام بنائیں تو ہم کو ماننا پڑتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خود نصیب کیا بنی اسرائیل کے لئے بھی اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمْمَتًا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ کہ ہم نے امام ہو اور ان کا امام اور سربڑا بننا چاہتے ہو تو آپ کے لئے ان چیزوں پر محنت کرنا پڑے گا تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ الہامی ہوتی ہیں وہ اللہ پاک دل میں ڈالتے ہیں تو یہ سیدھی سادھی سیمپل باتیں کرتے تھے لیکن بہت محصر باتیں ہوتی تسبیحات معمولات کی پابندی مستورات میں بھی تبلیغ والوں کے مطلب یہی بیان ہوتا ہے ایمان یقین بناو کہ ایمان مضبوط کرو اپنا یقین سٹرونگ کرو تو حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ اسی لائن کی باتیں کرتے تھے اور فکر بہت تھی امت اسی لئے ہم دیکھتے اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو دیا بھی ان کی اولاد کے لئے ان کے فیوچر کے لئے بہتری بن گئی اچھا ہے مکان ہو گیا یہ وہ ویل سیٹ ہو گئے مگر حافظ صاحب نے اس کی فکر نہیں کی حافظ صاحب نے فکر کس کی کی امت کی کبھی امت کا دین ایمان کیسے بن جائے تو یہ فکر اور ہری اور پاکستان کی اخبارات میں بھی آیا اور وہاں مانک پورٹ اکول میں جلسہ بھی ہوا فانما میں جلسہ ہوا سعود افریقہ میں جلسہ ہوا جہاں 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 جاتے تھے اور یہ درس جنازے میں تو یوروپ سے بھی سب لوگ آئے فرانس جرمنی سے لوگ آئے کینی دائس لوگ آئے فرحی پکن کے حب صاحب کی جنازے میں شرکت کے لئے تو یہ سمجھ یہ کہ اچھا خاص تقریباً بیس ہزار کا مجمع تھا قبرستان میں بھی اتنا ہی مجمع اور جنازے میں بھی اتنا ہی مجمع تو ماشاء اللہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے بہت اور تبلیغی کام کے اللہ حفاظت فرمائے مسجد فروغ اور ترقی اور برکت نصیب فرمائے اور سمجھ یہ جو حضرات محنت کر رہے ہیں جماعت اللہ کے رستے میں نکلی ہوئی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اب آپ سب جیسے رونے دونے والا آدمی کہاں ملے گا مگر یہ کہ اللہ بہت دیکھیں لوگوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ جنت میں ٹیل رہے ہیں وزے سے ہیں والا نجیب صورتی صاحب نے بھی کچھ دیکھا فرمایا اس کام کے پیچھے مر بیٹو اپنے آپ کو اس میں فنہ دیکھو اور آپ صاحب کا یہ مخولہ تو اس کی اوپر چل رہا ہے وات صاحب کی اوپر کہ کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے کیا بات ہے ایک کام اللہ کی طرف دعوت دے رہے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے بھاب صاحب نے ایسا ہی کی ہے مشاء اللہ اب چند مہین میں پہلے بہت بیمار ہوگی ایسا لگتا تا چلے جائیں گی لیکن ٹھیک ہوئے تو پھر جیسے یہ ٹھیک ہوئے تو باہر سفر کر گیا کہیں میرے مرگ کوئی زلسلے میں اور انگلین کا سفر ہر وقت کبھی اس ٹاؤن میں کبھی اس ٹاؤن میں تو یہ ماشاءالللہ اللہ نے نوازہ قبول کیا اللہ ہمیں بڑوں کی طرح سے کوئی دین کی خدمت کرنے کی تو یہ حافظ پٹین صاحب کا سائد نیوز شب جمعہ میں انتقال ہوئے اور جمعہ کے روز تدفیل ہوئے ایک طرف مغرب کی نماز کی تیاری کرنے دائے رہے لوگ جر حافظ صاحب دفن ہو رہے ہمارے بولٹن میں ایک دوست رہتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حافظ صاحب کی دو قبر ہیں ایک قبر بولٹن میں ہے اور دوسری مدینہ سرید میں گئے تو بہت بڑی بشارت ہے حافظ صاحب کے لئے کیونکہ حافظ صاحب جب بھی سفر حجم عمرے میں جاتے تھے تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منور آجاتے ہوئے جنہیں جمشیل والا نشید ہیں وہ پڑھتے رہتے تھے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے فریشتو یہ جو پیغام ان کو خبر جا کر دے دو ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے تو چونکہ وہ شہر پڑھتے پڑھتے دروشری بہت پڑھتے 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 جاتے تھے تو اللہ نے اس کی بلکت سے ان کو وہاں بھی مقام نصیب فرمائے اور ہوتا ہے بعض مرتبہ اندر اندر جسم ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں تو ایسے اللہ ہاتھوں کی حالت ہوتی ہے بعض مرتبہ الٹا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وہاں دفن ہوا وہاں کے لائق نہیں تھا تو وہاں سے اندر اندر دوسری کے ٹرانسفر ہو جاتا ہے باہر نکال دیا جاتا ہے تو یہ اندر کا نظام جو ہے وہ علم ہے تو یہ تو اللہ کے لئے فاصلے کچھ کم فاصلے تو کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے لئے لنڈن کے وہاں پر پروگرام تیع ہوا تھا جو سٹنفر میں بھاب صاحب کی حالہ تھی پھر میں نے بیان کر دی اور ہمارے حضرت کی نواسی کہیں گولٹر میں نکاح ہوا اس میں شرکت ہو لی پھر وہ مولی زید کی سات آف تا لندن میں ولی ماں تھا تو وہ ایک تیر میں دو شکار کر لی مولی نے بھی شرکت کر لی مولی زید بھی خوش ہو گئے اور وہاں پروگرام میں ہو گیا بہرحال بچوں کی بھی چھوٹیاں تھی یہ لانگ ویکن تھا یہ لوگ بھی وہاں پر آئے ہوئیتے ماشاءالللہ یہ ڈاپٹر صاحب کی برکت سی کارگوزاری سنان لیکن یہ کس میں فائدہ ہوگی انشاءاللہ بہت ہی 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 ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ موسیقی موسیقی